موسیقی آج ماتا پیتا اور سنتان عبدیر شیشک کے ساتھ آئیم بائیبل کے مادیم سے ادھیان کرنے کا کچھ سمیہ لے کہ پرمیشون نے ماتا پیتا اور سنتانوں اور ساتھی ساتھ ساری مانو جاتی کے لیے کس پرکار کی شکشہ چھوڑی ہے ایک کہاوت ہے ماتا پیتا اپنی سنتانوں پر کبھی ہار نہیں مانتے ماتا پیتا اپنی سنتانوں پر کبھی ہار نہیں مانتے لیکن ایسے کئی ماملے ہیں جن میں بچے اپنے ماتا پیتا کی انگرک کو بھول جاتے سیدھے شبدوں میں کہے تو بچے اپنے ماتا پیتا پر آسانی سے ہار مان لیتے آئیم بائیبل کی چھانسٹ پستکوں کے مادیم سے دیکھیں کہ ماتا پیتا کے ستھان اور ان کی سنتانوں کے ستھان کے سمبند کے بارے میں پرمیشون نے میں کس پرکار کی شکشہ ہے اور ادھارن دیئے آئیم بیوستہ ویبرن کی پستک ادھیائے پانچ کھولے بیوستہ ویبرن ادھیائے پانچ آیت سولہ اپنے پتا اور اپنی ماتا کا آدھر کرنا جیسے کی تیرے پرمیشون یہوا نے تجھے آگیا دی ہے جس سے جو دیش تیرا پرمیشون یہوا تجھے دیتا ہے اس میں تُو بہت دن تک رہنے پائے اور تیرا بھلا ہو یہ پرمیشون کی شکشہ ہے کون مانوجاتی کو سکھا رہا ہے کہ آپ کو اپنے ماتا پتا کا آدھر اور سممان کرنا چاہیے یا کوئی درشنک یا ویدوان نہیں بھلکی پرمیشور ہے آئی ایم فیل سے ویوہستہ ویورن آدھیا ستہ ایس پر جائیں آئیے آیت سولہ پر ایک نجر ڈالیں شاپی تو وہ جو اپنے پتا یا ماتا کو تُوچ جانے تب سب لوگ کہے آمین اپنے ماتا پتا کا کبھی نرادر مت کرو اور انہیں تُوچ نہ جانو یہ بھی پرمیشون کی شکشہ ہے آئیے ہم نیتی وچن آدھیایت تیئیس پر جائیں آدھیایت تیئیس آیت پچیس میں یہ کہتا ہے تیرے کارن تیرے ماتا پتا آنندیت اور تیری جننی مگن ہوں نیتی وچن کی پستک میں ایک شکشہ ہے جو کہتی ہے اپنے ماتا پتا کو آنند دو اور اپنی ماتا کو جس نے آپ کو جنم دیا ہے مگن ہوں نے دو یہ بھی پرمیشون کی شکشہ ہے آئیے ہم نئی نیم میں جائیں ایفیسیوں کی پستک ادھیای چھے ادھیای چھے آیت ایک میں یہ لکھا ہے ہے بالکو پرابو میں اپنے ماتا پتا کے اگیاکاری بنو کیونکہ یہ اوچیت ہے بائیبل ہمیں اس کی وشیشتاؤں کے بارے میں بتاتی ہے یہ ہمیں بیبین شکشاؤں فٹکار سدھار اور دھارمکتہ میں پرشکشن کے مادیم سے سکھاتی ہے کی ایک دھرمی جیون کیسے جینا ہے ایفیسیوں ادھیای چھے میں یہ لکھا ہے ہے بالکو پرابو میں اپنے ماتا پتا کے آگیاکاری بنو کیونکہ یہ اوچیت ہے آیت دو اپنی ماتا اور پتا کا آدھر کر یہ پہلی آگیا ہے جس کے ساتھ پرتیگیا بھی ہے کہ تیرا بھلا ہو اور تُو دھرتی پر بہت دین جیویت رہے آج ماتا پتا اور سنتان اپدیر شرشک کے انترگت بائبل ہمیں سکھاتی ہے کہ ہم اس پرتی پر رہتے ہوئے ماتا پتا اور سنتانوں کی بیچ کا سمبن کیسا ہونا چاہیے اس کے علاوہ یہ ایک مولیوان شکشہ ہے جو ہمیں سکھاتی ہے کہ سورگیہ سنتانوں کو کیسے جینا چاہیے اور ہمارے سورگیہ ماتا پتا کی پرتی ان کی کیسی مانسکتہ ہونی چاہیے اپنی ماتا اور پتا کا آدر کر یہ بھی لکھائے پربو میں اپنے ماتا پتا کے آگیاکاری بنو کیونکہ یہ اوچیت ہے کبھی کبھی ہم سوچتے ہیں کہ کس پرکار کی جیونشیلی سہی ہے اور کس پرکار کا جیوندھرمی ہے ہمیں سنسار کے سردرشیر نہیں بننا چاہیے اور ایسا نہیں سوچنا چاہیے کی چونکہ سنسار میں کوئی بھی ایسا نہیں کرتا اس لئے کیا میرا بھی ایسا نہ کرنا ٹھیک نہیں ہوگا اس کے بجائے ہمیں ہمیشہ پرمیشور کی شکشاہوں سے سیکھنا چاہیے اور سورگی سنتانوں کے روپ میں ان کی شکشاہوں کے انسار جینا چاہیے جیدی پرمیشور کی شکشا ہے اپنے ماتا پتا کا آدر کرو تب ہمیں اپنے پتا اور ماتا کا آدر کرنا چاہیے ہے نا آئیم پہلا تموتیس ادھائے پانچ پر جائیں ادھائے پانچ آیت چار میں یہ لکھا ہے یدی کسی بیدوہ کے بچے یا ناتی پوتی ہو تو وہ پہلے اپنے ہی گھرانے کے ساتھ بکتی کا بھرتاؤ کرنا اور اپنے ماتا پتا آدھی کو ان کا حق دینا سیکھے کیونکہ یہ پرمیشور کو بھاتا ہے یہاں دیئے گئے بچنوں کے انوصار پرمیشور ہمیں سکھا رہے ہیں کہ ہمیں اپنے پریوار کے پرتی کرتا ونیشت ہونا چاہیے اور اپنے ماتا پتا سے پرابت انوگروں کو چکانا سیکھنا چاہیے ہمیں کبھی ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ جب تک ہم صرف مستی کر رہے ہیں ہمیں پرواہ نہیں ہے کہ ہمارے ماتا پتا کیسے ہیں اور انہیں پیچھے رکھتے ہیں کچھ لوگ سوچتے ہیں کہ ماتر پتر بھکتی ایک ویچار سے زیادہ اور کچھ نہیں ہے جو بہت پہلے ہمارے پوروجو کے سمیے میں اسطیتو میں تھا لیکن آپ کو اور مجھے بائیبل سے پرمیشور کی شکشاوں کو سیکھنا چاہیے بھلے یہ ایک چھوٹی سی بات ہے لیکن کیا پرمیشور کی شکشا ہے ہمارے جیون اور سدگنوں کا ایک سوہاوی خصہ نہیں ہونا چاہیے جنہیں ہم نیمیت روپ سے ویوار میں لاتے ہیں اس لئے پہلا تیموتی سدھی پانچ میں لکھا ہے وہ پہلے اپنے ہی گھرانے کے ساتھ بھکتی کا برطاو کرنا اور اپنے ماتا پتہ آدھی کو ان کا حق دینا سیکھے پرمیشور ہمیں جاگرت کرتے ہیں کہ ان کی سبھی سنتانیں اس استطیتی میں ہونی چاہیے حالانکہ پرمیشور نے بائیبل کے مادیم سے بھویشوانی کی تھی کہ سنسار دوست ویچاروں اور کلپناوں سے بھر جائے گا اور انہوں نے کہا کہ ایسے ویچار انہیں اپنے ماتا پتہ کی اب آجیا کرنے کے لئے پریریت کریں آئیے ہم دوسرا تموتی سدھی آیت آیت ایک پر یہ سمرن رکھ کہ انتیم دنوں میں کٹھین سمیں آئیں گے کیونکہ منشور سوارتھی لوبی ڈنگ مار ابی مانی اور نندق بھی کیسے ہوں گے ماتا پتہ کی آجیا ٹالنے والے کریت گھن اور پویتر دیار رہیت سیدھے شبدوں میں کہے تو ان کے پاس پریم نہیں بے شما رہیت دوش لگانے والے آس سیمی کٹھور اور بھلے کے بیری وشواز گھاتی ڈھیٹ کمانڈی اور پرمیشور کے نہیں برن سکھ فلاسی کے چاہنے والے ہوں گے وہ بھکتی کا بھیج تو دھریں گے پر اس کی شکتی کو نہ مانیں گے ایسو سے پرے رہنا انتیم دنوں میں کٹھن سمیں آئیں گے دوسرے شبدوں میں یہ بہت دکھ کا سمیں ہوگا جب بہت بری چیزے ہوگی ان میں سے ایک یہ ہے کہ لوگ سوارتی ہوں گے سوارتی ہونے کا عرط ہے ایک مطلبی من ہونا ہے نا ایسا سمیں آئے گا جب لوگ مطلبی لو بھی ڈنگ مار ابھی مانی نند مات پیتہ کی آگیا ڈالنے والے کریت گھن ہوں گے لوگوں کا ہرد ابھاری نہیں ہوگا ساتھی لوگ اپویتر دیارہیت شما رہیت ہوں گے جب کوئی انہیں پریشان کرتا ہے تو ان کے من میں بہت سمیں تک دویش رہتا ہے ساتھی لوگ دوش لگانے والے ارسائیمی کٹھوڑ بھلے کے بیری ہوں گے سبھی لوگوں کیا یہ وچن اس پیڑی کے لوگوں کا ورنن نہیں کرتے ماتا پیتا اور ان کی سنتان کی بیچ کے سمبند کے وشے میں آج کے اُبدیش کے دشتی کون سے یہ پیڑی وہ ہے جو اپنے ماتا پیتا کی اواغ گیا کرتی ہے بے شک اس طرح کی اواغ گیا ہر پیڑی میں پائے جا سکتی ہے لیکن یا سمسیہ اس یوگ میں جس میں آج ہم جی رہے ہیں وشیش روپ سے پرچھلی تھے اس لئے دوسرا تیموتیاس ادھیا تین کے مادھیم سے پرمیش رہے ہیں کہ ان کے دشتی کون سے آج کی ستھی ساری مانو جاتی کے لئے کٹین اور پرتی کول ہے دیوستہ ویورن کی پستک نیتی وچن کی پستک ایفیسیو کی پستک پہلا تیموتیاس کی پستک میں لکھے وچن ان سبھی وچن کے دوارہ پرمیش رہے ہیں پرمیش کی اکچہ مانو جاتی تک پہچانے کے لئے بائبل ان لوگوں کے دوارہ لکھی گئی جو پویتر آتما دوارہ اُبھارے گئے اور آج آپ اور میں پرمیش کی ان وچن کو پرامیش کر رہے ہیں پرمیش کی اکچہ اس پرکار ہے اپنی ماتا اور پتا کا آدر کرو اور پربو میں اُن کی اکچہ کا صحیح ڈنگ سے پالن کرو یہ شکش ہے اس بارے میں ہے کہ ہمیں کی اپنے پتا اور ماتا کے ساتھ دیوار کرنا چاہیے جیسے اپنے ماتا پتا کو آنند دو یہ پویتر شکش ہیں جو پرمیش اور ہمیں پتا پتر اور پویتر آتما کے سبھی یوگوں میں دیتے ہیں انہوں نے ان شکش کو پرانے نیم اور نئے بائیویل کی 66 پستق میں لکھا ہے یہ لکھا ہے اس پرثی کی پرانالی کیا ہے سورگ وزتوں کا پرتی روپ اور چھایا ہے پرمیش ور اس پرثی کو کیسی دنیا بنانا چاہتے ہیں جب ہم یہاں پرثی پر ماتا پتا اور سنتانوں کو دیکھتے ہیں تو سورگ مات پتا اور سورگ سنتانوں کی بیچ کیسا سمبند ہونا چاہیے میرا ماننا ہے کہ ہمارے لئے ایک بار ان سب پر ویچار کرنے کا سمیں ہونا چاہیے سورگ میں ہم نے سورگ پتا اور سورگ مات کے ویرود ویدرو کیا اور پرتی پر نکال دیے گئے سورگ میں کیے گئے کہ آج اس پرتی پر سنتان اپنے مات پتا کی پرتی کیسا بیوار کر رہی ہے ہم اپنے آپ سے پوچھ سکتے ہیں سورگ میں ہم نے اپنے مات پتا کے ساتھ کیسا بیوار کیا ہوگا آپ اسے اپنی سنتانوں کے مادھیم سے بھی دیکھ پائیں گے کوئی بھی مات پتا اپنی سنتانوں کے بھویش پر کبھی ہار نہیں مانتے اپنی سنتانوں کے لیے ایک بہتر بھویش بنانے کے لیے مات پتا بلیدان کرتے ہیں خود کو سمرپیت کرتے ہیں اور ان کے لیے اپنا سروش پریاس کرتے ہیں لیکن سنتانے کبھی کبھی اپنے مات پتا کی دیالو تا اور لیکن مات پتا جو کچھ بھی کرتے ہیں اس کے اندر بہت پریم چھپا ہوتا ہے سنتانے مات پتا کے شبدوں کو چڑ چڑ آتے وے مان سکتی ہے جیسے کھانا مت چھوڑو سوست رو دیر راہ تک ادھر ادھر مت گھومو ایسا نہیں ہے کہ مات پتا ہمارے ساتھ بچوں جیسا ویوار کر رہے ہیں ان شبدوں میں آپ کے مات پتا کا پریم ہے لیکن سنتانے یہ نہیں سمجھ تھی کہ مات پتا اپنے پریم کو ویقت کیسے کرتے ہیں لیکن جب وہ مات پتا بن جاتے ہیں تو وہ اپنی سنتانوں سے کیا کہتے ہیں وہ وہی شبد کہتے ہیں جو ان کے مات پتا نے ان سے کہے تھے کیول تب ہی انہیں محسوس ہوتا ہے میرے مات پتا مجھ سے بہت پریم کرتے تھے کیونہ انہیں مجھ سے یہ شبد کہے سورگ کے راج میں ہم پاپی تھے جو اپنے سورگ مات پتا کو آنند نہیں دے سکتے تھے ہم نے انہیں بہت درد دیا ہم نے انہیں بہت دکھ درد اور پیڑا دی اب آئیے ہم کیول بشواز کی اپچاریت کے ساتھ نہ جئے لیکن سورگ پتا اور سورگ کے ہمیں لینے کیلئے نہیں دیے گئے ہیں لیکن یہ اس لئے دیے گئے ہیں کیونکہ ہمارے مات پتا جانتے ہیں کہ جب ان کی سنتان ان کا پالن کرے گی تو ان کا بھویش شاندار ہوگا سب ہی لوگ آئیے محسوس کرے کہ مات پتا اور سنتان کی بیچ سمبند کے بارے میں آئیے ہم انہیں سروش اپار دیں کیا ایک ساتھ سورگ کے انت راج میں جانا سب سے بڑا اپار نہیں ہے جو ہم انہیں دے سکتے ہیں بے شک اب اپنے مات پتا کی پرتی اپنے ہردے کو بھوجن یا ایک پھول کے ساتھ ویکت کر سکتے ہیں یہ سب اچھا میں سکشم ہوں گے تاکہ آپ اپنے اووشواسی مات پتا کے لئے بھی بشواس کرنے اور پرمیشوی کی مہمہ کرنے کا مارگ کھول سکے آپ کا بہت بہت دھنیوات